ہلو دوستو آج ہم سابن کے بارے میں سمجھے گئے سوپ کیا ہوتا ہے یعنی جو سابن ہوتا ہے یہ کیا کئیسے کام کرتا ہے کیونکہ ہمیں پتہ ہے یہ کہ جو سابن ہوتا ہے اس کا کام ہوتا ہے کہ جو گندگی ہوتی ہے جو ڈرٹ ہوتا ہے وہ ساف کرنا ہے یعنی جو گندگی ہوتی ہے اس کی صفائی کرنا ہے اس کو باہر پھنکنا اس کو ہمارے باڈی سے دور کرنا ہوتا ہے اگر آپ دیکھو گے جو سابن ہوتا ہے جو ہم یوز کرتے ہیں اکثر ہم زیادہ سوڈیم اور پوٹیشیم کے ہی سابن زیادہ یوز کرتے ہیں سوڈیم سالٹ اور پوٹیشیم سالٹ جو ہوتے ہیں یہی ایسے دو ایسے سوپس ہوتے ہیں جو ہم زیادہ تر یوٹلائز کرتے ہیں دیکھو جو سابن ہوتی ہے ماں میں نے یہاں پر سوڈیم کی سابن لی ہے اب کوئی بھی سابن لو اس کے دو پارٹ ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے ہائیڈرو کاربن چین لانگ ہائیڈرو کاربن چین اور ہوتا ہے شارٹ آیانک پارٹ ابھی جب لانگ ہائیڈرو کاربن چین ہوتی ہے یہ نان پولر ہوتا ہے ہائیڈرو فو بک ہوتا ہے اور یہ دٹ کو اٹریکٹ کرے گا ہائیڈرو فو بک ہوتا ہے مطلب کہ یہ پانی کو رات مارتا ہے پانی کے ساتھ اس کو کوئی لیند نہیں ہوتا ہے تو یہ دٹ اٹریکٹ کرے گا مطلب کہ جو ہمارے بڑی پر گندگی ہوتی ہے اسی کو یہ اٹریکٹ کرتا ہے اب جو شارٹ آیانک پارٹ ہوتا ہے یہ پانی کو پانی کو اٹریکٹ کرے گا جب ہم سابن اپنی بوڈی پر لگائے گے تو یہ سابن کیا کرے گا پانی کو اٹریکٹ کرے گا کون شارٹ آیانک پارٹ اور یہ جو اس سابن کا لانگ ہائیڈروکاربن چین بابا پارٹ ہوتا ہے یہ دٹ گندگی جو ہوتی ہے اس کو اٹریکٹ کرے گا اور کچھ اس طرح کا سپرکچریں بناتی ہیں یہاں پر یہ اس دٹ کو آپس میں اٹریکٹ کر رہی ہے اپنی اور لان رہی ہے کھیج رہی ہے سو آئی اوپ آپ نے انسٹین کیا ہوگا